بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دو آیتوں کے استدلال کو پڑھا جو بے کے لزوم پر دلالت کرتے ہیں وہ دو آیتیں سورہ نسا کی آیت نمبر 29 اور سورہ بکرہ کی آیت نمبر 84 تھی یہ تھا تو دوسری آیت تھی تو یہ دونوں آیتیں سبق نمبر 14 میں ہم نے پڑھیں اور آج سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بے کے لزوم پر استدلال کریں گے لیکن آہ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آئیں کون کون سی آہ حدیث ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں اگری سلیڈ میں یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال جے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی خود اس کی رضا کے استعمال کے ساتھ اس کی تیو نفس اس کے اپنی مرضی کے تو یہ عام ہے جب تک کوئی اجازت نہ دے تب تک جہاں وہ وہ عقد جب کرتا ہے ایک بندہ وہ ظہر ہے جب تک وہ اجازت نہیں دیتا کسی چیز کو اپنے تصرفات سے ہٹ کر کوئی دوسرے تصرف کرے تو اس وقت تک اس کا جو ہے وہ تسلط اس کا اس پر اوپر جو ہے وہ اگر اختیار چلتا ہے مثلا ایک شخص نے کیا ایک مسلمان نے معاہدہ کیا کہ ایک کمپیوٹر خریدا اور اب کمپیوٹر خریدا اس کے بدلے میں سمن پیسے دیئے مثلا پچاس ہزار روپے میں کمپیوٹر خریدا تو اب یہ مسلمان کا حق ہے جب تک کمپیوٹر وہ خود استعمال کرنا کرتا ہے کر رہا ہے دوسرا کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا یہیں اطلاع جو ہے بیئے کے لزوم پر دلالت کرتا ہے اتنی ساری بات ہے جی اسی طرح مثال ہے سمن میں بھی ہو سکتا ہے سمن مسلمان کا جب اپنا حق بنت داتا ہے تو اپنے چیز جو ہے وہ کسی کو استعمال کرنا دے یا نہ دے وہ اس کے اختیار میں ہے جی یہ حدیث نمبر ایک اور اگلی حدیث کی طرف بڑھا ہے جی قرآن کی آیات کے استدلال کے بعد حدیث کو جب ہم نے شروع کیا ہے سبق میں تو پہلی حدیث بسلے سلیٹ میں اور اب یہ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اناس و مسلطون آلہ اور یہ حدیث مبارکہ یہ بزہر کا رہی ہے اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں یہ جب کوئی شخص بائے اور مشتری اپنا معاملہ کرتا ہے تو بائے جو ہے وہ سمن قبضے میں لیتا ہے اور مشتری مبی قبضے میں لیتا ہے تو اب یہ اپنے مال پر مسلط ہیں کسی کو واپس کرنے کے اس طرح روادار نہیں ہیں کسی کے اختیار کو استعمال بلکہ یہ اپنے تسلط کو یہ تسلط ان کا عام ہے ہاں جو شارے بھی اس کے سب کے تسلط کو قبضے کو اور سلطہ کو جو ہے وہ کرے گا وہ اسی کو امزم کرے گا جاری رکھے گا وہ جیز نہیں گرا دیتا اشارے بھی کہ کوئی بھی کسی کا قبض ہے جائے اس وقت تک اس کے خارج نہ کیا جائے اس سے چیز نہ لی جائے جب تک وہ راضی نہ ہو بہرحال ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور منہا قولہو یعنی استدرال میں سے حدیث مبارکہ کے ذریعے جو استدرال اور ایک اور حدیث سر ورکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ یہ ہے ناس مسلطون علاوہ وآلہم کے لوگ جو ہے وہ اپنے امواب پر مسلط اور خبضہ رکھتے ہیں بس سلطنت کا معنی مسلط ہونے کا معنی یہ ہے کہ شارع اس کو جاری کرتا ہے امزام کرتا ہے اس کو ریگولر کرتا ہے اور شارع کہتا ہے کہ جہز نہیں ہے کسی کا بھی اس سے لینا احج کرنا اس کے حادثے جس کے حادث میں ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت سے کسی سے واپس ملکیت لینا بغیر اس کی رضا کے جی آگے پڑھتے ہیں ولزا استدلل اکفی شرائع علا عدم جوازے رجوع مقرز فی ما اکتردہ بیعن فائدت الملک یہاں ہم کچھ مطلب کو واضح کرتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں تسلط کے حوالے سے سلطہ کے حوالے سے کہ محقق نے شرائع میں بھی کہا ہے کہ ایک شخص مثال کے ایک نام جعوید ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ حیدر ہے جعوید نے کرزہ لیا حیدر سے اور 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 تھوڑی ہی دیر گزری تھی اپنے اپنے ہاتھ میں چیزیں تھی جعوید پیسے لاکھ روپے لے کر بیٹھا ہے اسی طرح حیدر کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کرزہ نہیں دیتا جعوید کو تو جعوید جو ہے اب کہتا ہے کہ میں کرزہ میں نے لیا ہے پیسے میرے پاس آگے میرے اختیار میں ہے کہ میں واپس کروں یا نہ کروں تو اللہمہ نے محقق نے شرائع میں کہا ہے کہ یہ آپ اختیار رکھتا ہے جعوید کہ اس کو دے یا نہ دے کیونکہ اب اس کی ملکیت ہو چکا ہے اور اسی جیسا اللہمہ نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے بلکہ کہیں خطو میں بیان کیا ہے اور ایک بات ہو گئی دوسری بات اب کوئی اس کو فسخ بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آیا کہے کہ میں فسخ کرتا ہوں اس معاملے کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ دو باتیں ہو گئے اور یہاں تک دوسری حدیث مبارکہ کے صدلال مکمل ہو گیا اب ایک اور تیسری حدیث مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ بے لازم ہے اس پر تیسری دلیل حدیث کی روشنی میں تیسری حدیث جو ہے دلیل کے طور پر المومنونہ اندہ شروع دہن کے مومن اپنے شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کہ یہ شروع کے ساتھ یعنی شرق جو ہے اس کو لازم ہوتا ہے انجام دینا اور اس پر محقی کے حرد بینی نے بھی اور بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ یہ شرق مطلع کے الزام اور انتظام ہوتی ہے کہ اپنے اوپر کیسی چیز کو واجب کرا دینا یا کسی دوسرے پر واجب کرا دینا اگرچہ وہ ابتدائی طور پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہ کوئی دوسرا اس پر عقد کرے یا نہ کرے کوئی اور معاملہ کرے یا نہ کرے آپ نے اوپر لازم کرے دینا دوسرے کے اوپر لازم کرا دینا جب تک وہ اس کے ساتھ شرف کے ساتھ ہو اس کو ایفا کرنا واجب ہوتا ہے یہ اس ساری عبارت کا مفہوم تھا آئیں اس عبارت کو پڑھتے ہیں آئیں اس عبارت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں عبارت کے ساتھ ساتھ وَلِ از استدلل محقق فی شرائع اسی لئے یعنی حدیث مبارکہ موجود تھی کہ الناس مسلطون على اموال ہیں لوگ جو مسلط ہوتے ہیں وہ حدیث مبارکہ اس سے محقق نے شرائع میں استدلال کیا ہے کیا کہ قرز دینے والے کو رجوع قرز جس کو دیا ہے اس کی طرف یہ جہیز نہیں ہے کیوں جہیز نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کے تسلط کا فائدہ اٹھایا ہے یا اس نے جو اپنا ملکیت حاصل سے ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ نہیں دے سکتا یا نہ دے تو کوئی خرج نہیں ہے اور اسی جیسا علامہ نے بھی باز قطب میں والحاصل والحاصل یعنی نتیجہ باز اس حضیث مبارکہ کے سے نتیجہ کیا کہ انہ جواز العقد راج ارہ تسلط الفاسق کے عقد جیز ہے رجوع کرنا فاسق کے تسلط کی طرف حلاط ملو کے منتقل علیہ جس کی طرف وہ ملکیت منتقل ہوگی ہے و سار مالا لغیر ہی اور یہ جو مال ہے وہ غیر ہو جائے گا پس فاسق کا تسلط کی طرف جانا یہ جواز منا منا یہ منا ہے انہ جواز العقد اس کی خبر منا یہ منا منا ہے کس لحاظ العموم اس عموم کے یعنی نہیں جا سکتا تو یوں کہوں کہ اس کا ترجمہ یوں بنا کہ ایک شخص فاسق فس کرتا ہے معاملے کو پھر جا کے جو ہے جس میں نے مثال دی ہے کہ جاوید کی طرف حیدر دوبارہ آتا ہے کہ مجھے پیسے واپس کرو یہ منافی ہے اس عموم کے ارناس و مسلط انہ کے لہذا نہیں لے سکتا اب اس کی ملکیت میں چلے گئے ہیں اب اس کے قبضے میں چلے گئے ہیں جی یہاں تک دوسری آیت مجیدہ کا مفہوم اور ترجمہ اور تفصیلات جو ہے وہ فتم ہو گئیں اب تیسری حدیث مبارکہ منہ قول یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیئے لزوم پر جو استدلال کیا جا رہا ہے تیسری حدیث وہ یہ ہے المومنون انداز شروع دے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ شرائط کے ساتھ ہو جائے ہیں فقد استدلق بے ہی علی لزوم لزوم پر اس قدل استدلال کیا جا ہے غیر وائد ایک بہت سار علماء نے اس کیا ہے ان میں سے حقیق اردبیلی خودتہ صرف رہو ہے بنا انہوں نے اس کو مبنہ بنا دوئی ہے بنا رکھتے ہوئے کیا انہ شرط مطلق الیلزام شرط کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو واجب کرا دینا یا اپنے اوپر چیز کو واجب اور لازم کرا دینا اور وہ واجب اور لازم کیسے ہو کسی اور معاملے کے بغیر ابتدائی طور پر اپنے اوپر کسی چیز کو ہی کوئی اور کوئی چیز بھی اکد ہو یا نہ ہو وہ کرا دینا یہ شرط کی طرح ہے اکد بھی یہ اگل لکھ رہے ہیں ایسی کو ان الاغد الہاظ شرط پس یہ اکد شرط کی طرح ہے کہ ایک لاکھ روپے کرزہ اور پھر جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کرا دیتا ہے کہ جعوید کو میں کرزہ دے رہا ہوں فرض کریں جعوید یہ دوسری مثال جعوید کی پہلی مثال گزر چکے بہرحل اکدر الاغاز شرط یہ اس شرط پر فیاجب الوکوف اندہو اس کا ایفا کرنا اس کا نبہانہ جو ہے وہ حاجب ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے اس حدیث مبارکہ اس کے البتہ کچھ تفصیلات جو ہے وہ اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جہاں تک جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ بڑا سا یہی ہے کہ المومنوں اندہ شرائط ہیں کہ مومن جو ہے وہ اپنے شرائط کو اوپر پورا ہوتے ہیں ان کی وفا کرتے ہیں اور عقد بھی ایک قسم کی شرط ہے شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر کسی چیز کو واجب اور لازم قرار دینا اس طرح ایک سے زیادہ محقق علماء کرام اس کی وضاحت کی ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاء اللہ ہم باقی اگلے سبت میں گفتگو ہوگی اللہ 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 کا حمی و ناصر و خدا حافظ